وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُمْ اللَّهُ اکْبَرُ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على ملا نبی بعدہ اما بعد محترم ناظرین مقام رسالت اس کے تقاضے اور کون سے اسباب ہیں جن کو اپنانے کے بعد حقیقی معنوں میں ایک مومن کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام باقی رہتا ہے اس تعلق سے ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں ان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمال کرنا حیرت دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے شاگردان یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں حریص تھے لالچی تھے قدم قدم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے معاملے میں حساس رہا کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اطاعت رسول میں کسی کسی ان جابازوں نے قربانیاں پیش کی چند چیزوں کو جان کر کے یا پھر نمونے کے طور پر چند واقعات کو جان کر کے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یوں ہی صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورزو انہو کا لقب نہیں دیا کس قدر حریص تھے جس کی تائید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث سے ہوتی ہے حدیث ترمید شریف کے اندر یہ حدیث اسی طرح سے موجود ہے راوی حدیث جسا کہ پتا چلا حضرت فضال بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھا رہے ہیں صحابہ اکرام جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں مکہ چھوڑا گھر بار کو چھوڑا ماں باپ کو چھوڑا مال و اسباب کو چھوڑا مکہ میں جو مالدار تھے مدینہ آنے کے بعد پہننے کے لیے مشکل سے صحیح طریقے سے صحیح ڈھنگ کے کپڑے تک بھی نہیں تھے دو دو مہینے تک بھوکے رہا کرتے تھے بھوک کی حالت کیا ہوا کرتی تھی وہ کیوں بھوکے رہا کرتے تھے وہ صحابہ اکرام عزوان اللہ علیہم اجمعین بھوکے رہا کرتے تھے بھوک برداشت کیا کرتے تھے اور کس حد تک بھوکے رہا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرتے ہوئے جس کا اندازہ اس حدیث سے لگا سکتے ہیں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں صحابہ اکرام پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں مہادیر صحابہ اکرام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہیں انسار صحابہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہیں مہادیر صحابہ اکرام کا معاملہ کیا ہے ان کے پاس کھانے کے لیے سامان موجود نہیں پہنے کے لیے کپڑے موجود نہیں سونے کے لیے مکان موجود نہیں آج بھی چبو طرح مشہور ہے معاملہ کیا تھا بھوک کی شدت کیسی ہوا کرتی تھی کہتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت قیام میں ہوا کرتے یَخِرُّ رِجَالٌ مِّن قَامَتِهِمْ فِي الصَّلَا تو صحابہ اکرام جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گھر بار چھوڑا مکہ چھوڑا بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کر کے گر جایا کرتے تھے یہ حالت تھی یعنی حالت قیام قیام کرنے کی کھڑے رہنے کی نماز میں صحابہ اکرام کو طاقت نہیں ہے بھوک کی وجہ سے من الخصاصہ بھوک کی وجہ سے حرابی کرتے تھے ہاں اولائی مجانون یہ لوگ دیوانہ ہو گئے ہیں یہ لوگ پاگل ہو گئے ہیں جی وہ لوگ دیوانہ تھے لیکن کس چیز کے دیوانے تھے وہ لوگ دیوانہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نے انہیں دیوانہ بنا دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے انہیں دیوانہ بنا دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نے انہیں گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا بھوکا رہنے پر مجبور کر دیا تھا بھوک کی شدت اس قدر بڑھ جاتی تھی کہ حالت قیام میں قیام کرنے کی طاقت نہیں رہا کرتی تھی پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے وہ صحابہ اکرام بھوکے رہ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے اور ہم ہیں کہ کھا پی کر کے پیٹ بھر کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نا جانے کتنی نا فرمانیاں کرتے جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا سلام فیرتے فَإِذَا صَلَّهِ اِنْسَ رَفَا إِلَيْهِمْ صحابہ اکرام کی جانے متوجہ ہوتے فرماتے میرے صحابہ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا لَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ محبتِ رسول میں آپ لو جو بھوکے رہ رہے ہو بھوک کی وجہ سے گر جا رہے ہو اگر تم جان لو کہ محبتِ رسول میں بھوکا رہنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کہ یہاں کتنا عجر ہے کتنا زیادہ ثواب ہے کتنا اہم معاملہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی کیسی کیسی رضا مندی ہے لَا حَبَبْتُمْ تو تم لوگ زندگی بھارم محبتِ رسول میں بھوکا ہی رہنا پسند کروگے بھوک کی شدت کو برداشت کر لینا پسند کروگے حضرتِ فُزَالَ بِن عُبَید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت تھا اور یہ ماجرہ میں دیکھ رہا تھا کیسی کیسی محبت اطاعت کا ایسا معاملہ کہ سب کچھ چھوٹ جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ چھوٹے کسی شاعر نے کہا یہ خوب کہا تھا کہ جو جان مانگو تو جان دیں گے جو جان مانگو تو جان دے دیں جو مال مانگو تو مال دے دیں مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا نبی کا جاہو جلال دے دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے خاطر صحبہ اکرام نے بھوکا رہ جانا پسند کر لیا وہ جانتے تھے کہ دنیای بھوک چند روزہ کی بھوک ہے دنیای پریشانی چند روزہ پریشانی ہے اگر یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی کلی چھوٹ گئی تو آخرت کی زندگی جو ہمیشہ والی زندگی ہے وہ زندگی پریشانی میں گزرے گی بے چینی میں گزرے گی بے قراری میں گزرے گی لہذا آخرت کی پریشانی برداشت نہیں اطاعت رسول میں دنیا کی مصیبتوں کو جھل لینا اور آخرت کی مصیبتوں سے مختی پا جانا آخرت کی مصیبتوں سے نجات پا جانا یہ ایک اقلمندی والی بات ہے اور ایک اقلمند مومن ہونے کی دلیل ہے اطاعت رسول میں صحبہ اکرام کا معاملہ اتنا اہم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنائے دنیا ہی میں جنت کی بشارت یہ بشارت اگر صحبہ اکرام کو ملی تو صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی وجہ سے ترمیدی شریف کی حدیث ہے رویہ حدیث حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشرہ مبشرہ جنہیں کہا جاتا ہے اس حدیث کے اندر انہی شخصیات کے نام موجود ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ابو بکر جنتی ہیں عمر جنتی ہیں عثمان جنتی ہیں علی جنتی ہیں تلہا جنتی ہیں زبیر جنتی ہیں عبد الرحمن بن عوف جنتی ہیں ساد بن عبی وقاس جنتی ہیں سعید بن عزید جنتی ہیں اور ابو عبیدہ بن جرہ جنتی ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین ان صحبہ اکرام کو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی کے اندر جنت کی بشارت دی وہ وجہ کیا تھے وجہ یہ تھے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ان جہاں بعضوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنی جان سے بھی زیادہ گلے سے لگایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی اطاعت رسول کا فائدہ کہ دنیا ہی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیتے ہیں فلا جنت میں فلا جنت میں فلا جنت میں کس قدر اہم معاملہ ہے اطاعت رسول کا اور صحبہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اطاعت رسول کے معاملے میں کس قدر آگے آگے رہا کرتے تھے اطاعت رسول کے معاملے میں صحبہ اکرام کا معاملہ کیسا تھا جس کی تائید مزید ایک اور حدیث سے ہوتی ہے حدیث وَعَنَا نَسِ بِنِ مَالِكٍ رضی اللہ تعالی عنہ قَال كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَ وَعَبَا تَلْهَا وَعُبَيَّ بْنَكَعْب مِنْ فَزِيخِ الزَّهُوِن وَتَمْرِن فَجَّاءَهُمْ آتِن فَقَالَ إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ هُرِّمَتْ فَقَالَ عَبُو تَلْهَا بخارِ شریف کے اندر کتاب الاشربہ میں یہ حدیث اسی طرح سے موجود ہے راوی حدیث حضرتِ عَنَسِ بِن مَالِكٍ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں شراب پلا رہا تھا یہ ان دنوں کی بات ہے جب حرمتِ شراب کے اوپر آیت نازل نہیں ہوئی تھی مکمل طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرتِ عَنَسِ بِن مَالِكٍ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں شراب پلا رہا تھا ابو طلحا رضی اللہ تعالی عنہ کو شراب پلا رہا تھا عُبَيْ بِن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو شراب پلا رہا تھا کچھی اور پکی خجور سے بنی ہوئی شراب تھی ایک منادی کرنے والا منادی کرتا ہے اعلان کرتا ہے ان الخمر قد حرمت کہ لوگو شراب حرام قرار دی گئی ہے لوگو شراب حرام ہو گئی ہے اتنا سننا تھا شراب جو کہ مکہ والوں کے گتھی میں پڑی ہوئی تھی شراب کا پینہ وہاں عام سی بات تھی شراب کا جام ہنٹوں سے لگائے ہوئے ہیں حرمت شراب کے تعلق سے منادی اعلان کرتا ہے کہ لوگو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیا ہے کہ لوگو شراب کا پینہ حرام ہے اتنا سننا تھا حضرت ابو تلہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہے انس کھڑے ہو جا شراب کے مٹ کے توڑ دے شراب کو بہا دے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے بہا دیا یہ ہے اتاعت رسول ہم کیا ہوتے ہیں معمولی معمولی سے چیزیں ہیں بھئی یہ چیز حرام ہے یہ چیز جائز نہیں ہے کیا کہتے ہیں عادت ہو گئی ہے آہستہ آہستہ چھوڑ جائے گی نہیں اتاعت رسول کا تقادہ ہے کہ فرمانے رسول آ جانے کے بعد ایک مومن چون وچرا نہ کرے ایک مومن کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے سورة النور کے اندر ایک مومن کی زندگی میں کیا معمولاوت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتاعت کے تعلق سے کہ جب مومن کا قول کیا ہوتا ہے مومن کی بات کیا ہوتی ہے جب انہیں اللہ کی جانب بلائے جاتا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بلائے جاتا ہے لیاکو ما بینہم تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے کیا کہتے ہیں سمعنا و عطانا ہم نے سن لیا اور ہم نے اتاعت کی یعنی بات مال لی عادت ہے نہیں اتاعت رسول اتاعت رسول ایک مومن کی زندگی کا شیوہ ہے تو کہتے ہیں کہ اے انس کم فہرقہا فہرقتہا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو تلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے انس شراب کے مٹکے پھوڑ دے دوسری حدیث میں ہے کہ مدینہ کی گلیاں شراب بہانے لگیں مدینہ کی گلیاں شراب بہانے لگیں اتاعت رسول کا یہ جذبہ تھا صحبہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر صحبہ اکرام اتاعت رسول کے معاملے میں کیسے تھے اس کی تائید مزید ایک اور حدیث سے ہوتی ہے حدیث رواہ البخاری فی کتاب الحج بخاری شریف کی حدیث ہے راوی حدیث حیات عابس ہے وہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسوت کے پاس آتے ہیں دوران حج بوسا دیتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل گوارہ نہیں کرتا ہے کہ حجر اسوت کو بوسا دے اور طریقہ رسول کہتا ہے کہ حجر اسوت کو بوسا دو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل غور کرنے والی بات ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل گوارہ نہیں کرتا ہے کہ حجر اسوت کو بوسا دے کیوں عمر رضی اللہ عنہ کی فکر کہتی ہے لا تذر ولا تنفع یہ پتھر نہ تو فائدہ دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے ہم اس کو چونچو میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دل کہتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خواہش کے مقابلے میں اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے ہیں تیرے اندر نہ نفع پہنچانے کی طاقت ہے نہ نقصان پہنچانے کی طاقت ہے لیکن اطاعت رسول اطاعت رسول حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اندر کیا فرمارے ہیں وَلَوْ لَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكُمْ اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسا دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں بھی تجھے بوسا نہیں دیتا میں اس لیے بوسا دے رہا ہوں کہ میں نے آمنا کلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسا دیتے ہوئے دیکھا ہے اطاعت رسول کی اہمیت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس عمل سے کوئی سیکھے اور پھر اطاعت رسول کی اہمیت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کیسے سیکھے کیا معاملہ تھا حدیث راوی حدیث حتی بن شہاب ہیں وہ فرماتے ہیں کہ سالم بن عبداللہ بیان فرماتے ہیں کہ حج کے موقع پر شام سے ملک شام سے ایک شخص عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں اور حج تمتو کے بارے میں سوال کرتے ہیں حج کے تین قسمیں ہیں حج افراد حج تمتو حج قیران تو حج تمتو کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اے عبداللہ بن عمر حج تمتو کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں آپ کا کیا فتوہ ہے کہتے ہیں جائز ہے کر سکتے ہیں ملک شام سے آنے والا شخص جب دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جسے جائز قرار دے رہے ہیں کیا کہتے ہیں آپ کے والد عمر آپ کے والد عمر رضی اللہ عنہ حج تمتو سے منع کرتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جو جملہ فرمایا اس جملے کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں آج سوچنے کی ضرورت ہے آج کے مسلمانوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہتے ہیں بتاؤ اے سوال کرنے والا سن حج تمتو کے بارے میں اگر میرے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ منع کر رہے ہیں اور فاطمہ کے والد محمد رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جائز کر رہے ہیں کہ کر سکتے ہیں بتا عمر رسول اللہ دین کے معاملے میں باقت میرے باپ عمر کی معنی جائے گی پھر فاطمہ کے باپ آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معنی جائے گی ایک جانب عمر عبداللہ رضی اللہ عنہ کے باپ عمر رضی اللہ عنہ کا معاملہ ہے دوسری جانب فاطمہ رضی اللہ عنہ کے باپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے اس شخص کو بات سمجھ میں آگئی دین کے معاملے میں بات تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی مانی جائے گی تب کہتے ہیں سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حج تمتو کرنا ثابت ہے ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دوسری جانب ہے عبداللہ کے باپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا معاملہ کون عمر؟ کون عمر؟ و عمر جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لو کانا بعد نبی لکانا عمر دنیا کے لوگوں سنو اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے و عمر جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمر آپ جس گلی سے گزرتے ہو شیطان وہ گلی چھوڑ دیتا ہے وہ عمر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دے رہے ہیں پردے کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی مشورے کے مطابق پردے کی آیت کو نازل فرما دے رہا ہے وہ عمر جن کے مشوروں پر قرآن کی آیتیں اترا کرتی تھی وہ عمر جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں عمر فی جنہ عمر جنتی ہیں ان کا معاملہ کیا ہے کہتے ہیں کہ آپ کے باپ عمر تو حج تمتوں سے منع کرتے ہیں کہتے ہیں بتا بات میرے باپ کی معنی جائے گی یا پھر فاطمہ کے باپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معنی جائے گی تو کس قدر اطاعت رسول کا معاملہ اہم ہے اور ہماری زندگی میں اطاعت رسول کا معاملہ کس قدر اہم ہونا چاہیے ہمیں ان جیسی چیزوں کے لئے حساس ہونا چاہیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اطاعت رسول کے تعلق سے کیسے تھے اور اطاعت رسول کے معاملے میں صحابہ اکرام نے کیسی کیسی قربانی دی ابن جوزی رحمہ اللہ صفت صفا کے اندر امام شعبی رحمہ اللہ کی حوالے سے حیت خباب رضی اللہ تعالیٰ انہو کے اسلام کے تعلق سے نقل کرتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو نے حیت خباب رضی اللہ تعالیٰ انہو سے سوال کیا پوچھا کہ ما لقیا من المشرقین کہ خباب مشرقین سے کیا مسئیبتیں جھیلنے پڑی کیا پریشانیں جھیلنے پڑی کہتے ہیں کہ اے امیر المؤمنین میری پیٹ کو دیکھ لیجئے پیٹ کو دیکھ لیجئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو حیت خباب رضی اللہ تعالیٰ انہو کی پیٹ کو دیکھتے ہیں کہ کس قدر پیٹ کی حالت بدلی ہوئی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں ما رأیتو کل یوم ایسی پیٹ میں نے آج تک نہیں دیکھی کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین او قدلی نارا میرے لئے آگ جلائی جاتی فما اتفعوہا الا ودک ظہری میری پیٹ ننگی کر دی جاتی اور آگ کے اوپر میری ننگی پیٹ رکھ دی جاتی فما اتفعوہا الا ودک ظہری اے امیر المؤمنین میری پیٹ سے چربی پگھلتی اور چربی آگ کو بجھا دیا کرتی تھی یہ معاملہ تھا اتاعت رسول کے معاملے میں کہتے ہیں فما اتفعوہا الا ودک ظہری کہ اے امیر المؤمنین میری ننگی پیٹ آگ کے اوپر رکھ دی جاتی چربی پگھلتی رہتی اور میری پیڑ سے پگلتی ہوئی چرمیں اس آگ کو بجھا دیتی تھی ہم نے اطاعت رسول کے معاملے کو بھلا دیا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین کی قربانیوں کو ہم نے فراموش کر دیا ہے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اطاعت رسول کے معاملے میں حساس ہوں مقام رسالت کو جانے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو جانے اور حقیقی معنوں میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کر رہے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت بلال رضی اللہ علیہ وسلم حبس سے آئے ہوئے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کر رہے ہیں دین اسلام میں داخل ہو چکے ہیں لیکن معاملہ کیا ہوتا ہے فضیلت کیا ہے حدیث وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنَا بِهِ قَالْ أَسْبَحَ رَسُودُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَوْمًا فَدَعَ بِلَعْنًا فَقَالَ يَا بِلَعْلْ بِمَا سَبَغْتَنِي إِلَى الْجَنَّةِ اِنِّي دَخَلْتُ الْبَارِحَةَ الْجَنَّةَ فَسَمِئْتُ خَشْخَشَتَكَ أَمَامِي فَقَالَ يَا رَسُودَ اللَّهِ مَا أَذَّنْتُ قَدْتُ إِلَّا صَلَّيْتُ رَكَعْتَئِن وَلَا أَصَابَنِ حَدَثٌ إِلَّا تَوَذَّاتُ إِنْدَهُ فَقَالَ رَسُودُ اللَّهِ صلی اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بِهَذَا رواح ابن خزیمہ فی صحیحی ابن خزیمہ کی حدیث ہے راوی حدیث حیث عبداللہ بن بردہ رضی اللہ عنہ وقاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صبح فرماتے ہیں کہ بلال کیا معاملہ ہے جنت میں میرے آگے آگے چلنے کی آواز آ رہی تھی کون بلال حبد شیعانے والے بلال سیاہ رنگ کے اعتبار سے سیاہ ہیں دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے پور ہے حیث بلال رضی اللہ عنہ کا مقام کہتے ہیں کہ بلال کیا معاملہ جنت میں میرے آگے آگے چل رہے تھے کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس جب بھی میں آزان دیتا ہوں دو رکعات پڑھ لیتا ہوں اور جب بھی میں بے وضو ہوتا ہوں با وضو ہو جاتا ہوں کہتے ہیں بلال بس یہی معاملہ ہے اسلام نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا مقام اتنا اوچا کیا اطاعت رسول نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا مقام اتنا اوچا کیا چل رہے ہیں زمین کے اوپر آواز آ رہی ہے جنت میں چلنے کی یہ مقام حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ملا تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی وجہ سے ملا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے کی وجہ سے ملا آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اسی طرح سے کریں جس طرح سے کرنے کے لئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہے محترم ناظرین اب یہیں سے ہمرا یہ موضوع ختم ہوتا ہے اس کے بعد سے آئندہ فرہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے انشاءاللہ ایک الگ موضوع کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ